ملیشیا اور پام تیل وائدہ میں چار فیضت کا اچھال درج کیا گیا ہے چانکاروں کا ماننا ہے کہ کروڈ اوئل میں تیجی آنے اور اسی کے ساتھ بازار سروے میں بیتے ستمبر مہینے میں سٹوک میں کمی آنے کے انمانوں کی وجہ سے پام تیل وائدہ اچھلتا ہوا ریکوڈ 476 رنگٹ پرتی ٹن کے سر کو چھو گیا ہے وہیں بورسہ ملیشیا دسمبر پام تیل وائدہ میں بھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے چانکاروں کا کہنا ہے کہ پام تیل میں ویدیشی بازاروں میں آ رہی تیجی کی وجہ سے تیجی آئی ہے لیکن خرید سیمیت ہی بنی ہوئی ہے کیونکہ چین کے بڑے خریدار ایک سپتہا کے لیے لمبے امکاش پر ہیں پام میں نمینتم تیجی برینٹ کروڈ تیل کی قیمت میں آئی تیجی سے دیکھنے کو مل رہی ہے تراصل برینٹ کروڈ اوئل کی قیمتیں تین سال کے اپنے اچھتم سر پر پہنچ گئی ہیں اس کے علاوہ کنولا کی اپلپتہ تنگ ہونے کے کارن آیات کو کو انیہ تیلوں کا رکھ کرنے پر ویوش ہونا پڑا ہے اور اس کی وجہ سے پام تیل کا نریات بڑھنے کی سمبھامنائیں بڑھ گئی ہیں چونکہ کنیڈا میں کنولا کی اپلپتہ کافی کمزور رہ جانے کی وجہ سے اس کی قیمت کافی اونچی ہو گئی ہے اس لئے ویشو کے اگرینی کنولا نریات تک کو چھوٹے اپادک دیشوں پر یا پام اور سویا بین تیل جیسے بھی کلپی خادیا تیلوں کی اور موننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے ادھر اپیک اور اس کے سہوگی دیشوں کی بیٹک میں اتپادن پر لگائے گئے نیانترنوں کو پوری طرح سے ہٹائے جانے کی اپیکشہ اتپادن میں چرنبت طریقے سے وردی کرنے کا فیسرہ لیے جانے کے بعد برینڈ کروڈ آئل وائدہ میں تیجی آئی کروڈ آئل وائدہ میں آئین وینتم تیجی کے بعد بائیو ڈیزل میں خپت کرتاؤں کے لیے پام ایک آکرشک وکل بن کر رہ گیا ہے حالی میں کیے گئے ایک سروے کے نشکرش میں نکل کر سامنے آیا ہے کہ بیتے ستمبر مہینے میں ملیشیا کے پام تیل سٹوک میں معمولی کمی آنے کی آشنگ کا ہے گور طلب ہے کہ پچھلے مہینے میں ملیشیا میں پام تیل کا بقایا سٹوک بڑھتا ہوا چودہ مہینوں کے اونچلے سر پر پہنچ گیا تھا وہیں اتپادن میں معمولی وردی ہونے کا اثر نریات میں اچھال آنے کے قارن نش پربھاوی ہو گیا ملیشو کے دوسرے سب سے بڑے اتپادک دیش میں پام تیل کا سٹوک 0.36% گھٹ کر 18.70 لاکھ ٹن رہ جانے کا انمان ہے اتپادن 2.80% بڑھ کر 17.50 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ویقت کیا گیا ہے یعنی کی 17.5 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے وہیں ملیشیا پام اوئل بوٹ دوارہ 11 اکتوبر کو آدھیکاریک آنکڑے جاری کیے جانے ہیں فلال تب تک پام کی قیمتوں میں تیجی بنی رہ سکتی ہے